اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیر سے ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھے بھائی آج اس لوگیشن پر میں اس لیے بڑھا ہوں کیوں کہ پیچھے گلی ہے اور میں نے مائک کیوں کہ ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ جو پیچھے سے کریکٹر گھر رہے ہیں اور بائک کی آواز اور اتر اتر کے شو شراب ہیں وہ آنے شاہی ہیں تاکہ مائک کی جو ایبیلیٹی ہے اس کو ہم پروپرلی چیک کر سکے اور میرا ریزن یہ ہوتا ہے راو فوٹیج بنانے کا یعنی راو طریقے سے شوٹ کر رہے کا وہ یہ کہ ایکچھل پروڈکٹ ہے اس کو اچھے سے آپ دیکھ سکیں کہ وہ کتنی کپیسٹی میں کام کر لیا اس کی ایبیلیٹیز کیا ہیں اور آپ کس طریقے سے اس سے اپنی کریٹی ویڈی کو انہینس کر سکتے ہیں تو ابھی جو آواز سن رہے ہیں آپ یہ میرا آن کیامرا مائک جو بلوگی مائک ہے اس کی آواز ہے اس بویا کی آواز نہیں ہے اس کو ہم تھوڑی دیر میں ٹیسٹ کریں گے تو یہ کہ ٹائم زائے نہیں کرتے اور ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اپسوڈ لائٹس کیمرا ایشکان تو جناب ریسنٹلی میں نے کچھ دو تین مائک کے ریویو کیے جس کا بڑا اچھا رسپانس مجھے ملا اور مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نئے کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو کافی ساری چیزیں اس سے پتہ چلیں کہ ایک آوڈیو کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ایک ایک ایکسٹرنل مائک آپ کی آوڈیو میں کتنا اہم رول ادا کرتا ہے ابھی جو آواز سن رہے ہیں وہ آن کیامرا مائک میرا جو بلوگی مائک ہے اس کی سن رہے ہیں اب ہم کنورٹ کرتے ہیں اس مائک کے اوپر تاکہ باقی کی باتیں بھی جو ہے ہم اس مائک میں ریکارڈ کریں اور تاکہ آپ کو جو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا کتنا اس کی ایبیلٹی کیا ہے اور یہ کس قسم کی آوڈیو پک کر رہے ہیں اب جو آپ یہ آواز سن رہے ہیں ساری میں اپنا پیس رہی رکھتا ہوں اب جو آواز آپ سن رہے ہیں وہ ہے پی وی ایم 3000 کی اور یہ ریکارڈ میں ریکارڈ میں جو کہ زوم کی ڈیوائیس ہے میرےで ایج سیکسس میرے پاس اس کے اندر میں اس کو ایک سیکسل رہا بے اب آپ سے آشان کریں گے اور آپ ایک سمپل ڈبلے بیٹری ڈبلے بیٹری بھی چلا سکتے ہیں اب ہم فیانٹم پاور پر نہیں چلا رہاadores میں ایک سیکسے میں آشان کریں گے کیونکہ ایڈون ڈبلے بیٹری بے پر چلا کریں گے آپ اسے ایک سیل ڈبلے بیٹری بیٹریے کے بھی چلے ویڈے سکتے ہیں کیمرا میں ابھی اس کو ٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں میں ایکسٹرنل آڈیو پر اس لئے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ مجھے پریو مل سکے اور مجھے سمجھ میں آئے کہ کیا آواز آ رہی ہے تو آپ لوگ ایک واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ مطلب لائک مجھ سے ایک فٹ کی دوری پر ہے اور یہ کس طریقی آواز پک کر رہا ہے ابھی میں آپ کو اس کا فیل ٹیسٹ دکھاؤں میں نے ریسنٹلی کراچی وائنس کی ویڈیو شوٹ کی ہے کیونکہ میں نے اس کو ٹیسٹ زیادہ کیا اور میں نے اس کو ٹیسٹ زیادہ کیا اور میں نے اس کو ٹیسٹ کیا خودانہ خاصتہ کوئی بھند ہوتا تو کلائنٹ نے تمہیں رکھلا جو کارڈ دینا ترہا اینیوی اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں جتنی بھی اس کی جو آپشن ہیں ان پر میں بلکل ویڈیو کے اند میں جاؤں گا کیونکہ میں شاید کافی لوگوں کے لئے بورنگ ہوں لیکن جو لوگ صرف اس کے وہ آڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ پڑھا ہے تو اس لئے میں نے وہ کانٹینٹ پہلے رکھا ہے تو چیک کیجئے میں آپ کو واضح فرق دکھاؤں گا کہ اس کی آڈیو کیسی تھی اور جب میں نے بویا پہ کنورٹ کیا تو آپ چیک کیجئے چننو ساتا تو چننو ساتا جب ہم پہلی بار بھی لہتے ہم کب ملے ہم پورے پچاس ہزار روپے لے گے ورنہ ہم ننگے پہل جائیں گے پچاس ہزار؟ لنڈے کے جوتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں پچاس ہزار؟ موش مدد کرو تو جناب یہ تھا ایک فیل ٹیس بویا پی وی ایم 3000 پیکش کے اندر ہمیں چیزیں ملتی ہیں ہمیں ایک پاؤچ ملتا ہے ایک ڈیٹ کیٹ کچھ ہمیں ربر بینڈز ملتے ہیں اور شاکنگ ماؤنٹ ملتا ہے ہمیں اس کے ساتھ یہ شارٹ گن مائکرو فون ہے اور اس کا جو ایک فوم کور ہے وہ ہمیں ملتا ہے یہ ٹوٹل چیزیں پیکش کے اندر ملتی ہیں ایک ساتھ چیزیں پیٹ میں نے خرید دیا یہ مجھے تھوڑا سا ایک اپنی بھائی ایک ساتھ چکتے ہیں آپ کو چھوٹی ایک ساتھ بھی جانتی ہے ایک ساتھ بھی پیکش دینی چاہیے یہ میری سیجیشن اگر آپ کی پولیسی پیٹن کے اوپر سپرکارڈیوئیٹ پیٹرن اور شوٹ گن مائک ہم اس کو کیوں کہتے ہیں یہ آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا دیکھیں ایک شوٹ گن ہوتی ہے جب آپ اس پر فائر کرتے ہیں تو اس کے چھرے یا جو گولی ہے وہ اس پیٹرن پر نکلتی ہیں ٹھیک ہے نا اگر کوئی نائن ایم ایم پسٹل ہے تو وہ سیدھی ایک گولی جاتی ہے بات شوٹ گن کے جو آپ کو پتا ہے وہ پارٹیکل یوں نکلتے ہیں تو یہ بھی آواز جو ہے یوں کر کے پک کرتا ہے اس کے پیٹرن بن رہا ہے اس ایریے کی آواز کو پک کرے گا سائیڈوں کی پیچھے کی سب کی آواز کو میوٹ کر دے گا بلکہ پک ہی نہیں کرے گا تو میوٹ کیا کرے گا تو جس کا میں ایک آپ کو واضح فرق دکھا دوں کہ یہ دیکھیں ابھی یہ مائک میرے بلکل موں کے سامنے رکھا ہوا ہے تو یہ اس طریقے کی آواز پکڑ رہا ہے لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا گھما ہوں اور یہ دیکھیں ابھی بلکل میں رائٹ سائیڈ پر ہو گیا اس مائک کے تو میری آواز کے طرح آپ کو دیکھ رہا ہوگا جیسے جیسے اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں میری آواز میں آپ کو فرق نظرار ہوگا ابھی میں بلکل پیچھے ہوں مائک کے اور یہ جو آواز آ رہی ہے یہ صرف دیوارے کیونکہ قریب ہیں یہاں سے تو اس کی جو ریفلیکشن ہے یہ کیپچر کر رہا ہوں اگر میں بڑی سی سپیس میں ہوتا ہے تو شاید اس آواز کو اور کم یہ جو ہے وہ پک کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح لیفٹ پر اگر میں آیا ہوں تو یہ دیکھیں اور اب میں اگین اس کے سامنے آ گیا تو یہ آواز کا فرق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا دیکھیں میں سائیڈ میں ہوں اور یہاں سے اس ایریا کے اندر جو ہے وہ میری آواز کو پک کر رہا ہے تو یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے اس کا شاٹ گن کا جس میکنزم کے اوپر یہ کام کر رہا ہوتا ہے آن کیمرے آپشن کے اندر سے جو ہے ہمیں ملتا ہے ایک ہائی کٹ اور لو کٹ کا آپشن یعنی کہ جو آس پاس کی آوازیں ہوتی ہیں جو نوائز جس کو آپ کہتے ہیں دور سے آواز آری کیا ہے تو اس کو یہ میکسیمم جو ہے یہ وہ کر دیتا ہے کٹ کر دیتا ہے تو اب ہم تھوڑی سی آواز جو ہے وہ آوڈیو کو ٹریٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس پر کس طرح سے آوڈیو ریاکٹ کرتی ہے تو اب جو آپ یہ آوڈیو سن رہا ہے اس کو میں اپنے کچھ ایفیکس کے ساتھ منپلیٹ کر کے کچھ آپشنز کو ٹریٹ کیا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے مجھ سے بہتر بہتر بھی لوگ ہوں گے جو آوڈیو کے بڑے چیتے ہوں گے چیمپینز ہوں گے وہ مجھ سے بہتر اس آوڈیو کو ٹریٹ کر سکے مجھے جو چیز اچھی رگی وہ میں نے اپنے ساب سے کی ہے اور فرق آپ کے سامنے ہیں تو یہ آپ ایک واضح فرق دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ نا تین سائزز کے اندر یہ کیپسول آتا ہے اس کا کیپسول میں سلی کہہ رہا ہوں کیپسول کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ جو اس کا فرنٹ پارٹ ہے یہ بھی ڈیٹیجیبل ہے اور آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ کیپسول آتے ہیں سائزز کے یعنی سمال میڈیم لارج جو کہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر ان تینوں کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ کپیسٹی پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر اچھا یہ سمال ہے میڈیم کے ایک الگ اس کے لئے کیپسٹی ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پوری کڈ بھی آتی ہے وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں جس کے اندر ہے تینوں آپ کو کیپسول مل جائیں گے آپ اپنے حساب سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو ٹیسٹنگ پی وی ایم تھری تھاؤزن ایس کی اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے مائک کام کرتے ہیں آوڈیو ریکارڈنگ میں ویڈیو کو پسند اگر آپ کو آئی ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں اور یہ کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بڑا خیال رکھیں گے دعا میں آدھ رکھیں گے اس سے مسکراتے رہیں گے اور ماشاءاللہ کہہ دیں گے